دو رکنی پاکستانی تحقیقاتی ٹیم کی تیار کردہ اشت شریف قتل کیز کی رپورٹ سے وعدہ اشارے ملتے ہیں کہ سینئر صحافی کو وقار احمد کے ایک دوست شہباز کے فارم ہاؤس پر پیچھے سے پہلے گولی ماری گئی جس سے ممکنہ طور پر ان کی موت واقعہ ہو گئی بعد ازا اس قتل کو چھپانے کے لیے ایک واقعہ گڑا گیا اور اشت کو خرم کی گاڑی میں مٹھا کر دوبارہ سر میں گولی ماری گئی اسی لیے اشت شریف کے سر سے نکلنے والا خون تو خرم کی گاڑی میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے لیکن ان کی کمر میں لاکر سینے سے باہر نکلنے والی گولی کے دونوں زخم خون کے بغیر تھے سب سے حران کن بات یہ ہے کہ اشت شریف پر مہینہ طور پر کینیا پولیس کی جانب سے چلائی گی پہلی گولی نے ان کی سیٹ پر سوراخ نہیں کیا حالانکہ ایک کہانی یہ بتائی گئی کہ پہلی گولی پیچھے سے آ کر ان کی قبر پر لگی اس کے علاوہ اشت شریف کے میزبان بھائیوں وقار احمد اور خرم احمد نے قتل کے روز کی جو واقعاتی ٹائم لائن بیان کی ہے وہ بھی مشکوک ہے اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وقار احمد کے امور ڈیم پر ڈینر کا انتظام تھا تو پھر ان کے دوست شہباز کے فامحوز پر حلیہ در سے بات بھی کیوں کا بند بست کیوں کیا گیا اور اشت کو خرم کے ساتھ وہاں کیوں بجوایا گیا اس لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اشت شریف کا قتل شہباز کے فامحوز پر ہی ہوا سینئر صحافی اشت شریف بیس اگست دوہزار بائیس کو وقار احمد نامی شخص کے سپانسر ویزا پر کینے رہے اور وہیں پر ان کا تئیس اکتوبر کی شام ساڑھے نو بجے بہمانہ قتل ہو گیا اس قتل کے فوراں بعد پولیس نے اور وقار احمد اور اس کے بھائی خورم نے جو کہ اشت شریف کے ساتھ اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے کہ بیانات میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک مسٹیکن آئیڈنٹی کا کیس ہے اور پولیس نے کسی گاڑی کو روکنے کے لیے روڈ بلوکس لگائے ہوئے تھے اور جب وہاں پر اشت شریف کے گاڑی نہیں رکھی تو پولیس نے اس کو پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجہ میں اشت شریف قتل ہوئے اس میں اشت شریف کو ٹارگٹ کر کے قتل نہیں کیا گیا بلکہ یہ پولیس کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے پولیس کی اس کہانی میں بہت زیادات تھے اور پولیس نے اس واقعے کے فوراً بعد تین چار مرتبہ اپنی کہانی تبدیل کی تو دنیا مہرکی صحافی تجزیموں نے پولیس کی اس کہانی پر اشکین کرنے سے انخار کر دیا جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی اس کی اوپر آوازیں اٹھیں اور گورنمنٹ نے ایک دو رکنی فیٹ فائننگ کمیٹی بنائی یہ کمیٹی کینیا گئی اور کینیا میں مختلف لوگوں سے سوال جواب کیے جو کہ اس کیس سے منسلک تھے اور اسی طریقے سے اس کیس سے منسلک فرینزک رپورٹس اور دوسرا ڈیٹا جویلیبل تھا اس کی جانج پرتال کی اور اس کے بعد ایک رپورٹ مرتب کی جو گدستہ دینوں سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی سپریم کورٹ میں فیٹ فائننگ ٹیم کی طرف سے جمع کرائی گئی رپورٹ کو بہت غور سے معنی کرنے کے بعد اس واقعے کی ایک ٹائم لائن سامنے آتی ہے جس سے یہ اخص کرنا مشکل نہیں کہ عرشہ شریف کا قتل اصل میں کس جگہ پر ہوا یاد رہے عرشہ شریف کے کینیا میں مزبان مکار احمد ایک ایمنڈ اپ نامی ٹریننگ کیم چلاتے ہیں اور وہاں مختلف لوگوں کو اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی مکار احمد کا کوینیا فارم کے نام سے ایک ریزارٹ بھی ہے جہاں پر ٹورسٹ آ کر ٹھہرتے ہیں اور ان کے وہاں پر کھانے پینے کا بندبست بھی کیا جاتا ہے بھائیس اکتوبر کی شام کو وقار احمد کے بھائی خورم احمد عرشہ شریف کو لے کر اس کیم پر چلے جاتے ہیں اور رات وہیں گزارتے ہیں اگلی صبح 23 اکتوبر کو ناشتہ اور لنچ کے بعد عرشہ شریف اور خورم احمد وقار احمد کے دوست شہباز کے فارم آس چلے جاتے ہیں یہاں پر وہ روی نامی آدمی سے ملتے ہیں دن کی تقریباً ڈھائی بجے وقار اپنی بیوی مورین کے ساتھ باربیکیو کا سامان لے کر شہباز کے فارم آس پر چلا جاتا ہے اور وہاں پر باربیکیو کا سامان چھوڑ کے واپس اپنے فارم آس آ جاتا ہے اور اس کے بعد تقریباً سات بچ کر پن تالیس منٹ پر خورم اور عرشہ شریف واپس قوانیاں کم جاتے ہیں اور وہاں سے عرشہ شریف اپنا سامان لے کر شہباز کے فارم آس پر آ جاتا ہے جہاں پر اقرار ڈینر کا بندبست کیا گیا ہوا تھا رات باربیکیو ڈینر میں شہباز اپنی بیوی مورین اپنے دو بچوں اسد اور اشر اور امریکن ٹرینرز کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ڈینر کرنے کے بعد کیون ساڑھے آٹھ بجے امریکن اسٹرکٹرز واپس چلے جاتے ہیں لہنے سے ایک کیم میں باقی رہ جاتا ہے پھر کچھ عرصی دیر کے بعد وقار احمد اس کی بیوی مورین دونوں بچے روج امریکن ٹرینر وہاں پہ تھا اور شہباز جس کے فارم پر سب لوگ ڈینر کر رہے تھے وہ سب واپس اپنے کیمپ چلے جاتے ہیں اور جبکہ خورم اور اشر شریف انیروبی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تقریباً نو بچ کے بیس منٹ پر خورم وقار کو کال کر کے بتاتا ہے کہ اس کی گاڑی پر فائرنگ ہو رہی ہے پھر نو چالیس پر دوبارہ کال کر کے بتاتا ہے کہ اشر شریف کو گولیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کا بہت زیادہ پھول پہ رہا ہے اب اس ٹائم لائن کے بعد ہم کچھ وار حقاق ہیں جن کا جازہ لیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کینیا کی پولیف کی طرف سے تحقیقاتی ٹیم کو کسی قسم کی کوئی بلسٹک رپورٹ نہیں بھی گئی کہ جو اصلہ اس میں استعمال ہوا اور جو گولیاں اچھے شریف کے جسم اسے نکلیں تاکہ ان کا اپس میں میچ کیا جا سکے دوسری بات یہ تھی کہ اچھے شریف کو ہاں پر ٹاچر کیا گیا اس کے ہاتھ کے ناخن بھی غائب تھے اچھے شریف کی پوست مارٹم کورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے شریف کے گولی دائیں کندے میں لگی جو کہ سامنے سے سینہ چیٹی ہوئی نکل گئی اور دوسری گولی سر کے بائیں سائٹ پہ لگی جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی لیکن اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ دائیں کندے میں گولی لگنے کی وجہ سے نہ سیٹ میں کوئی سراخ ہوا نہ ہی اس زخم کی وجہ سے سیٹ پر کوئی خون جمع ہوا جو کہ ایک فطری عمل تھا جبکہ دوسری طرف جو سر پہ گولی لگی وہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گولی وہاں پہ ماری گئی کیونکہ اس کے بعد سیٹ کے اوپر بائیں سائٹ پہ بہت سارا خون لگاوا نظر آتا ہے اب آئی ان سم حقائق کی روشنی میں یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے شریف کے قتل کا واقعہ کس جگہ پر پیش آنے کے مکانات سب سے زیادہ ہیں اس حصنے میں مرکزی جگہ شہباز کا فام ہاؤس ہے جو کہ وکار کا دوست ہے اگر ہم ساری ٹائم لائن پر غور کریں تو دپہر کو جب اچھے شریف شہباز کے فام ہاؤس جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنا سامان لے کر نہیں جاتا لیکن اس کے بعد کیا تبدیلی آتی ہے پلانز میں کہ شام کو ساتھ بچ کر پنتالیس منٹ پر وہ خرم کے ساتھ واپس وکار کے فام ہاؤس جاتا ہے اور وہاں سے اپنا سامان لے کر شہباز کے فام ہاؤس پر آ جاتا ہے اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ساتھ پنتالیس پر جب وہ آتا ہے تو اس کے صرف پنتالیس منٹ بعد امریکن انسٹرکٹرز وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں صرف پنتالیس منٹ میں بارپیکیو ڈینر ختم ہو جاتا ہے لیکن ایک امریکن انسٹرکٹر وہاں پر باقی رہ جاتا ہے اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو گولی اچھت شریف کے کندے پر لگی اس کی وجہ سے نہ تو سیٹ میں کوئی سراخ ہوا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سیٹ پر خون بہا جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گولی اچھت شریف کو اس گاڑی میں نہیں ماری گئے اور نہ ہی تشدد گاڑی میں بٹھا کیا جا سکتا تھا یہ دونوں واقعات کبھی امکانات ہیں کہ شہباز کے فام ہاؤس پر پیش آئے کیونکہ شہباز کے فام ہاؤس پر ہی اتنا وقت تھا کہ اچھت شدد کیا جا سکتا امکان یہی نظر آتا ہے کہ جب اچھت شریف نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی کہ اس کو بیک سے گولی ماری گئی جو کہ اس کے کندے سے لگتے ہوئی سامنے سے نکل گئی اور پھر اس کے بعد اس کو لینڈ کروزر کی سیٹ پر بٹھایا گیا اور دوسری گولی وہاں پر اس کے سر میں ماری گئی اور یہ پوسٹ مارٹم پورٹ بھی بتاتی ہے کہ گولی اس کو بہت صدیق سے ماری گئی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس فائرنگ کا واقع ہے گاڑی میں اس میں اچھت شریف کے موت واقع نہیں ہوئی بلکہ اس کو تشدد اور اس کو پہلی گولی شہباز کے فام ہاؤس پر ماری گئی تمام ٹائم لائن اور تمام واقعات اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں امریکن انسٹرکٹرز کا وہاں سے ڈنر کے فوراں باچ چلے جانا اور ایک امریکن انسٹرکٹر کا وہاں پر رکھ جانا بھی کافی سوال کھڑے کر رہا ہے اسی طریقے سے شہباز کے فام ہاؤس پر بار بیکو کا رات کو منقد ہونا بھی ایک سوالیہ نشان ہے جبکہ وقار احمد کے اپنے فام ہاؤس پر ٹینر کے تمام انتظامات موجود تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر جائے وکوہا کو پہلے انتخب کیا گیا اور وہاں پہ انتہائی مہارت سے اور طریقے کار تھے ارشت کو وہاں پہ ٹینر کے لیے لگایا گیا اور شدد کر کے اس کو مارا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا